السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم باب نمبر چھے حصہ چہارم شروع کر رہے ہیں یعنی حصہ چہارم کا باب نمبر چھے یہ مہر مصلی کے بیان میں ہے مہر مصلی کس کو کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے توجہ کیجئے مسئلہ نمبر ایک خاندانی مہر یعنی مہر مصل کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے باپ کے گھرانے میں سے کوئی دوسری عورت دیکھو جو اس کی مصل ہو یعنی اگر یہ کام عمر ہے تو وہ بھی نکاح کے وقت کام عمر ہو اور اگر یہ بھی خوبصورت ہے تو وہ بھی خوبصورت ہو اس کا نکاح کمارے پن میں ہو اور اس کا نکاح بھی کمارے پن میں ہوا ہو تو نکاح کے وقت جتنی مالدار یہ ہے اتنی ہی وہ بھی تھی جس دیس کی یہ رہنے والی ہے اسی وطن کی وہ بھی ہو اگر یہ دیندار ہوشیار سلیکہ دار پڑی لکھی ہے تو وہ بھی ایسی ہونی چاہیے غرض جس وقت اس کا نکاح ہوا ہے اس وقت ان باتوں میں وہ بھی اس کی مصل تھی جس کا اب نکاح ہوا ہے تو جو مہر اس کا مقرر تھا مقرر ہوا تھا وہی اس کا بھی مہر مصل ہے یہ مطلب ہوتا ہے مہر مصلی کا مسئلہ نمبر دو باپ کے گھرانے کی عورتوں سے مراد جیسے اس کی بہنیں پھوپی چچزاد بہن وغیرہ یعنی اس کی ددھیالی لڑکیاں دادے کی طرف والی دادہ دادی کی طرف والی مہر مصل کے دیکھنے میں ماں کا مہر نہیں دیکھیں گے ہاں اگر ماں بھی باپ ہی کے گھرانے میں سے ہو جیسے باپ نے اپنے چچا کی لڑکی سے نکاح کر لیا تو اس کا مہر بھی مہر مصل کہلائے گا اس کے بعد آگے باپ نمبر ساتھ شروع ہو رہا ہے یہ باپ ہے کافروں کے نکاح کے بیان میں دیکھئے مسئلہ نمبر ایک کافر لوگ اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے جس طریقے سے نکاح کرتے ہوں شریعت اس کو بھی محتبر رکھتی ہے اور اگر وہ دونوں ساتھ ہی مسلمان ہو جائیں تو اب نکاح دہرانے کی بھی کچھ ضرورت نہیں ہے وہ ہی نکاح اب بھی واقع ہے مسئلہ نمبر دو دونوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا اور دوسرا مسلمان نہیں ہوا تو نکاح جاتا رہا یعنی نکاح ختم ہو گیا اب میاں بیوی کی طرح ان کا رہنا درست نہیں ہے مسئلہ نمبر تین اگر عورت مسلمان ہو گئی اور مرد مسلمان نہیں ہوا تو اب جب تک پورے تین حیض نہیں آئیں گے تب تک دوسرے مرد سے اس کا نکاح کرنا درست نہیں ہے باب نمبر آٹھ بیویوں میں برابری کرنے کے بیان میں مسئلہ نمبر ایک جس کی کئی بیویاں ہوں تو مرد پر واجب ہے کہ سب کو برابر رکھے جتنا ایک عورت کو دیا ہے دوسری بھی اتنے ہی کی دعوے دار ہو سکتی ہے چاہے دونوں کواری ہوں یا دونوں بیاہی ہوئی ہوں یا ایک تو کواری ہے اور دوسری بیاہی بیاہ لائا سب کا حکم ایک ہی ہے اگر ایک کے پاس ایک رات ٹھہرا تو دوسری کے پاس بھی ایک رات ٹھہرے اس کے پاس دو یا تین راتیں رہا تو دوسری کے پاس بھی دو یا تین راتیں رہے جتنا مال، زیور، کپڑے اس کو دیئے اتنے ہی دوسری بھی اتنے کی دعوے دار ہے مسئلہ نمبر دو جس کا نیا نکاح ہو اور جو پرانی ہو چکی ہو دونوں کا حق برابر ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے مسئلہ نمبر تین برابری فقط رات کے رہنے میں ہے دین کے رہنے میں برابری ہونا ضروری نہیں ہے اگر دین میں ایک کے پاس زیادہ رہا دوسری کے پاس کم رہا تو کوئی حرج نہیں ہے اور رات میں برابری واجب ہے اگر ایک کے پاس مغرب کے بعد ہی آ گیا اور دوسری کے پاس عشاء کے بعد آیا تو یہ گناہ ہے برابری نہیں کر رہا البتہ جو شخص رات کو نوکری میں لگا رہتا ہو اور دن کو گھر میں رہتا ہو جیسے چوکی دار پہرہ دار وغیرہ تو اس کے لئے دن کو برابری کا حکم ہے اس کے بعد مسئلہ نمبر چار صحبت کرنے میں برابری کرنا واجب نہیں ہے اگر اس کی باری میں یہ ہو گئی تو دوسری کی باری میں صحبت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے یہ طبیعت کے مطابق ہوتا ہے اور مزاج کے مطابق ہوتا ہے مسئلہ نمبر پانچ مرد چاہے بیمار ہو یا چاہے تندرست ہو بہرحال رہنے میں برابری کرنی پڑے گی رہنے میں برابری کرے مسئلہ نمبر چھے اگر ایک عورت سے اسے زیادہ محبت ہے اور دوسری سے کم تو اس میں کچھ گناہ نہیں ہے چونکہ دل اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے مسئلہ نمبر سات سفر میں جاتے وقت برابری واجب نہیں ہے جس کو جی چاہے ساتھ لے جائے اور بہتر یہ ہے کہ نام نکال لے یعنی قرآن دازی کر لیں جس کا نام نکلے اس کو اپنے ساتھ لے جائے تاکہ کوئی اپنے جی میں نہ خوش نہ ہو عزیز طلابہ ان مسائل کو اچھی طرح سمجھیں اللہ ہمیں ان مسائل کو صحیح سمجھنے اور صحیح شریعت اور دین کی حقیقت اور اس کا نور عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبْتِ